عمران کی پارٹی نے ایک بار پھر آپ کو بتا دیں یہ در دکھایا بھارت کا بھی اور کہا کہ بھارت پاکستان پر میزائل داگ رہا ہے شام محمود کوریشی اب یہ کہہ رہے تھے اور ایسے محول میں سرکار بدلنا ٹھیک نہیں ہے ایک بار پھر آپ کو سناتے ہیں جب ایک طرف ہندوستان میزائل داگ رہا ہے جو میاں چننوں میں آکے گرتا ہے ایک سو چوبیس کیلومیٹر پاکستان کی سرحدوں کے اندر دوسری طرف اغوانستان کی صورتحال جو ہے وہ اتنی نازک ہے جی کیا تیسری طرف آئل پرائسز چڑھ رہی ہیں فوڈ جو گندوں کی قیمت ہے وہ چڑھ رہی ہے ان حالات میں یہ اپنی کرسی کے لالچ میں اور اپنے نیپ کے کیسز کے خوف میں مبتلا ہو کر پورے ملک کے بفادات کو دعو پر لگا دیں کیا یہ جمہوریت یہی ہے کیا کہیں گے قیم صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے حالات بنے ہوئے دیش پاکستان کے آس پاس ہر جگہ اور اندر بھی اور ایسے میں ڈی سٹیبلائز کر رہی ہیں یہ پارٹیز دیکھیں میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اپنا جب وہ پیچھے مڑھ کے دیکھیں گے تو ان کی کمر میں سب سے بڑا خنجر گھومنے والا شخص جو ہے ابو شاہ محمود قریشی صاحب ہوں گے یہ جو انہوں نے یہ آپ دیکھ لیجئے گا میرا خیال ہے آپ کو وقت جو ہے وہ آپ بتائے گا جب عمران خان صاحب اپنا انٹرسپیکشن کریں گے اپنی عام جذباتشت سے نکل کے باہر آئیں گے آپ پھر دیکھیں گے تو پتہ لگے گا کہ جو دیکھا جو تیر کھا کے کمیگا کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہوگی تو شاہ محمود قریشی صفحہ اول کے اوپر کھڑے ہوئے ان کو نظر آئیں گے اس قدر غلط اب یہ جو لیٹر گیٹ والی بات ہے یہ ساری میں نے اگر آپ دیکھیں ستائیس مارچ کی جو ان کی تقریر ہے اس کے اندر کے میں نے عمران خان آپ کو سازش کا بتا دیا ہے اور یہ ہے وہ ہے پلانٹ کا لیکن آج صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ کوئی بہت کم تعداد کے اندر لوگ ایسے ہیں جو عقل کی اور لوجک کے اوپر اس سازش کو دیکھتے ہیں یا پرکتے ہیں یہ بلکل ایک مس فائر جو ہے وہ لگتا ہے کوئی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اب آپ دیکھ لیجئے کہ پرائیم منیستر کی عمران خان کی کال کے اوپر آہ لوگ آج پاکستان کے اندر ہمیں سڑکوں پہ ابھی تک تو نظر نہیں آئے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے ابھی تو میں نے جیسے پہلے بھی اشارہ کیا تھا آپ کو کہ یہ بھانمتی کا کمبہ جوڑ کے جو پارٹی بنی تھی اس پارٹی کے پیچھے ایک قوت تھی وہ قوت ہٹ گئی ہے اب ان لوگوں نے پولیٹیکس بھی کرنی ہے آگے تو وہ انقلابی پولیٹیکس کیسے ہوگی میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے اندر وہ دم خم ہے اور یہ ابھی پتہ لگ جائے گا آپ کو جیسے کہ یہ ووٹ آف نو کانپیٹنس ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد جیسے ہو رہا ہے کہ جی ایک سو پچاس استیفے آ جائیں گے مجھے ابھی تو آپ جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق پی ٹی آئی کے اندر اپنے ایک ڈیوائیڈ ہے تیس سے چالیس ایمنیز کا جو ہے وہ گروپ ہے پنجاب کے اندر آپ دیکھیں کہ بھی سیملٹینیسلی وہاں پہ ہونے جا رہا ہے اور ایک سو جو وانیٹی تھری کا فگر تھا وہ ٹرن ڈاؤن ہو گیا ہے تو پی ٹی آئی کے اپنے اندر اس قدر فریکشن ہے کہ وہ کوہرینٹل کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پائے گی کہ چاہ جائے کہ وہ ایک سو پچاس استیفے آ جائیں آئی ڈونٹ ٹنک سو ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جب پاکستان طریقہ انصاف نے استیفے دیئے تھے تو ایک سال احتجاج کرنے کے بعد واپس استیفے لے لیے تھے اور ساری تنخواہیں بھی لیے تھی تو اسی تنخواہ پہ کام کریں گے یہ آپ بے فکر رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے یہ بتائیے رانہ صاحب اب عمران خان صاحب آج کل تو دن میں دو دو بار جو ہیں وہ لوگوں سے بات کرتے ہیں کبھی کسی ایونٹ میں کبھی ٹی وی پر آ جاتے ہیں لائیو آج پارلیمنٹ میں بولیں گے کی نہیں بولیں گے ابھی تک ہمیں تو یہ نہیں لگتا کہ وہ بولیں گے لیکن کیونکہ اس طرح کوئی اطلاعات نہیں ہے باقی قیوم صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی ان کی ان کا پلان ہے یا نہیں ہے لیکن ہمیں لگتا نہیں ہے کہ وہ بولیں لیکن انہیں بولنا چاہیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں بولنا چاہیے اور وہ جو باہر باتیں کرتے ہیں آج مجھے اس بیچ میں ہی بتایا جا رہا ہے کہ آج وہ پارلیمنٹ میں بولیں گے ضرور ایسی خبر مجھے دی جاری ہے تو ہو سکتا ہے پھر ہو سکتا ہے وہ بولیں مطلب کہ یہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس اس طرح کی اطلاعات نہیں ہے کہ وہ بولیں گے یا نہیں بولیں گے لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے وہ بولیں گے لیکن یہ اچھا میسج ضرور ہوگا پارلیمنٹی ڈیموکریسیز میں یہ ہوتا ہے جو بھی ڈیبیٹس ہونے ہو وہ پارلیمنٹ کے اندر ہونے چاہیے لگاتار جتنی بھی کانسپیریسی تھیوریز بتا رہے ہیں عمران خان ان کی سرکار کو گرانے کی جا رہی ہیں انٹرنائشنل کانسپیریسی ہو رہی ہے امریکہ ان کی سرکار کو گرانا چاہتا ہے امریکہ نے یہ سارے لوگ اکھٹا کر رکھے ہیں پیسے دیکھ کر کے یہ باتیں اگر ان کو کہنی بھی تھی تو میرے خیال میں بہتر ہوتا وہ اپنی پارلیمنٹ کے سامنے کہتے ہیں کیوں بلکل بلکل دیکھیں یہ بہت ساری چیزیں ہوتی اب یہ دیکھیں اگر اس قسم کی چیزیں آپ نے پارلیمنٹ سے باہر کہیں ہی ہیں اور مختلف انٹریویز پہ کی ہیں یہ تو پھر اور آپ کے لیے مسائل کریٹ کرے گی پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر کم از کم آپ کو ایک کانسٹیوشنل پروٹیکشن ہوتا کہ آپ جو بھی بات کرتے اس کو آپ کوئی اس کو کوٹ آف لاو میں چیلنج نہیں کر سکتا تھا اب تو اتنا میسیولی ان کے خلاف ایویڈنس آ گیا ہے اگر مجھے یاد ہے ایٹرنی جنرل آفیس نے ان کو روکا جو خط جو ہے وہ اس کو دکھانے کے حوالے سے اور ایٹرنی جنرل آفیس نے ان کو یہ اوپینین دی کہ یہ آفیشل سیکرٹ ایک کے خلاف ورزی ہوگی اور اگر ایسا کیا گیا آپ نے تو یہ آپ کے خلاف سکسٹی ٹو ون ایف کا کیس بنے گا کہ آپ نے حلف لیا ہے کہ میرے علم میں جو بھی قومی راز ہیں گے یا اس طرح کی ہوگی اس کو میں افشا نہیں کروں گا اور یہ سیکرٹ اگر آپ افشا کرتے ہیں تو سکسٹی ٹو ون ایف کے تحت پھر آپ ناہل بھی ہو سکتے ہیں تاہیات مطلب پرپیچول ڈسکوالیفائیڈ ہو جائیں گے آپ اس کے بعد پھر یہ جو خط جو ہے اس کو واپس سینے سے لگایا گیا تو جو جو صورتحال بنتی بھی نظر آ رہی ہے دیکھیں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا لیکن اوزیشن نے ایک سو تیہتر چوہتر کا آنکڑا جو ہے وہ پورا کر دیا ہے اب میرا نہیں خیال ہے کہ سپیکر کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے کہ وہ ووٹنگ آہ نہ کروائے بہت سارے آپشنز دیکھے جا چکی ہیں سیڈیشن کے مقدمات کے حوالے سے کل جو ہے وہ پرائم نیسٹر نے کہا کہ ہم جو ہے وہ سیڈیشن بغاوت کے مقدمات جو ہیں وہ قائم کریں گے کپتان کا یہ بھی پلان ہے وہ سارے پلان جو ہیں وہ پلین ہو چکے ہوئے لگتے ہیں اس وقت جو صورتحال ہیں آزا لیکن یہ بتائیے جس طریقے سبھی شاہ محمود قریشی بھی لگا تار اگزوٹ کر رہے ہیں اپنے اپنے برکرز کو اپنی پارٹی کے لوگوں کہ آپ باہر نکلیے باہر آئیے پھر بعد میں رائیڈر لگا دیتے ہیں کہ نہیں لیکن بلکل پور امن ہونا چاہیے جو کچھ بھی آپ کریں اس کو لے کر کہ اپوزیشن نے کہا تھا کہ کیا آپ دیش کے اندر سیویل وار کرانا چاہتے ہیں کیا کیا آپ دیش کے اندر رائٹس کرانا چاہتے ہیں ظاہر ہے ابھی تک آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ان کی کول کا اثر ہوتا نہیں دیکھ رہا لیکن اگر آج دن سیویشن بڑھتے بڑھتے لوگ باہر نکلے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں سڑکوں پر بھی ایک law and order کی سیچویشن بن سکتی ہے مجھے نہیں لگتا آئی ڈونٹ بائی دس کہ اس طرح کا کوئی وہ ہو جائے گا آپ یہ دیکھیں وہ ایک کشن بھی رکھ رہے ہیں کہ آپ نے توڑ پھوڑ کوئی نہیں کرنی ہے سرکار ہوگا کیا آج شام تک کیا ہوگا اب سے کچھ دیر کے بعد اگر حکومت تبدیل ہو جاتی ہے سینٹر کی کے اندر بھی اور پنجاب کے اندر بھی پنجاب کے اندر بھی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ سیملٹینیس لی یہ دونوں چیزیں چاہ رہی ہیں اور وہاں پہ بھی نمبر جو ہے وان ایٹی ایٹ کا اپوزیشن چھو کر چکی ہے تو یہ دو بڑے آہ پاکٹس ہیں ہاں کے پی کے اندر امران خان صاحب کی حکومت ہے اب اگر اپنی ہی حکومت کے خلاف وہاں پہ ان کا برکر نکلے گا اور جلاو گھراؤ کرے گا تو وہ وہ جانے یا وہ جانے لیکن ایسی صورت میں جب مقدمات ہوں گے وہ کون رکھتے گا رمضان کا مہینہ ہے جناب بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہو سکتی ہیں تو جب گورنمنٹ نہیں رہے گی تو اس کے بعد کا جو میسج برکرز کے اندر جائے گا ادھر جائے گا تو وہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب خان صاحب یہاں پہ جلسے جلوس کر رہے تھے تو ان کے ایک ورکر کا بہت وہ چلتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی تو اس نے پوچھا کہ ہاں بھئی کیا مسئلہ آپ کا تو وہ کہنے لگا دیکھیں نا انکل ہم انقلاب لینے آئے ہیں اور یہ پولیس ہمیں ڈنڈے مارے گی اگر یہ پولیس ہمیں ڈنڈے مارے گی تو ہم انقلاب کیسے لگتے آئیں گے